آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو کے کچھ اہم شیری مجموعوں کے بارے میں ڈسکسن کریں گے اور یہ شیری مجموعیں کس کے ہیں یہ جانیں گے یہ جو کلاس ہے وہ اردو کے سب ہی کمٹیٹی اگزانس کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوگی ہو سکتا ہے کہ کلاس آپ لوگوں کو تھوڑا سا بورنگ لگے لیکن اگر آپ لوگ بڑے دھیان سے اس کو دیکھیں گے تو آپ کے بہت سارے سوالات یہاں سے تیار ہو جائیں گے چلیے سب سے پہلے جس شاعر کے بات کریں گے وہ کون ہیں ان کو کہا جاتا ہے شاعر مزدور نام ہے حسان دانش ان کے کون کون سے شیری مجموعے یا پھر مجموعے کلام ہیں تو یہاں پہ ان کا مجموعے کلام میں گورستان ہے نوائے کارگر ہے آتش خاموش چراغہ شیر زادہ جادہ نو اور حدیث عدب یہ سب ہی شیری مجموعے کس کے ہیں احسان دانش کے ہیں آپ سے اگر پوچھ لے کہ نوائے کارگر کس کا شیری مجموعہ ہے تو آپ کا جواب ہوگا احسان دانش کا اب بات کرتے ہیں احمد فراز کی تو احمد فراز کے شیری مجموعوں میں بے آواز گلی کوچوں میں نابینا شہر میں آئینا تنہا تنہا میرے خواب ریزہ ریزہ سب آوازیں میری ہیں یہ سبھی شیری مجموعے یا پھر مجموعے کلام احمد فراز کے ہیں احمد ندیم قاسمی کا دست وفا ہے شولہ گل ہے جلال و جمال رم جم اور دھڑکن ہے اچھا بتاؤ دست وفا اگر احمد ندیم کا ہے تو دست سبا شیری مجموعہ کس کا ہے کمنٹ میں لکھ دو آگے بڑھتے ہیں اور اخترالیمان کے شیری مجموعہ کی بات کرتے ہیں تو آبِ جو سب رنگ تاریخ سیارہ یادیں گرداب زمین زمین نیا آہنگ سرو ساما بنتِ لمحات زمستان سرد محری کا اور چھاپیں یہ سبھی شیری مجموعے اخترالیمان کے ہیں جن کی ایک بہت ہی مشہور نظم ایک لڑکا ہے اب بات کریں گے اخترانساری کی تو ان کی شیری مجموعوں میں ان کے مجموعے کلام میں غزل کی سرگزست افکارِ پریشان زندگی کے رخ وقت کی باہوں میں ایک قدم اور صحیح یہ شامل ہیں اختر شیرانے کی مجموعے کلام میں نغمہِ حرم ہے تو یورِ آوارہ ہے لالے تور ہے صبحِ بہار اور اخترستان یہ مجموعے کلام اختر شیرانے کے ہیں اسرار الحق مجاز کا آہنگ سازِ نو اور شبِ تاب ہے اسگر گونڈوی کا مجموعے کلام ہے سرودِ زندگی اور نشاتِ روح آنن نرین مللہ کا مجموعے کلام میری حدیث عمرِ گریزا اور جوِ شیر یہ تینوں شیری مجموعے آنن نرین مللہ کے ہیں بشیر بدر کے اکائی ہے امیج ہے آسمان ہے آس ہے اور آمد ہے تو یہ سبھی شیری مجموعے بشیر بدر کے ہیں بے کل اتصاہی کے اگر مجموعے کلام کی بات کریں تو سرورِ جاودانی پروائیاں رنگ ہزار خوشبو ایک موتی اگلے دھان کے کھیت یہ بے کل اتصاہی کے مجموعے کلام ہیں آگے اور بھی بہت اہم اہم شورہ ہیں جیسے کی پروین شاکر پروین شاکر کا مجموعے کلام خوشبو صدبرگ انکار خود کلامی اور کیفے آئینہ ہے پنڈت بریج نرائن چکبست ان کو یہ مشہور ہیں حبو الوطنی سے متعلق نظمیں لکھنے کے لئے ان کے مجموعے کلام میں صبح وطن جلوہ صبح اور اگلے لوگ بہت زیادہ اہم ہیں تلوک چند محروم کے مجموعے کلام میں گنجے مانے نیرنگے مانے کاروان وطن اور بہار وطن ہے اب جانسار اختر کے کبھی نہ کبھی شیری مجموعے پوچھ لیے جاتے ہیں تو کون کون سے ہیں جاودہ ہے گھر آگن خاکِ دل سویرہ تابِ سخن بیدار ہے انسان بیدار ہے انسان کاروان تارِ گریبا پچھلے شہر ہندوستان ہمارا یہ جانسار اختر کے یہ سبھی مجموعے کلام یا شیری مجموعے ہیں جگر مرادہ بادی کے تین اہم شیری مجموعے ہیں جن میں شولہِ تور اور داگِ جگر ہے آتشِ گل ان کا سب سے زیادہ امپورٹینٹ ان کا کلیکشن ہے ان کی پوائنس کا جگنات آزاد کی بات کریں تو نوائے پریشان ستاروں سے ذروں تک بیکران جستجو وطن میں اجنبی اور ترانے جمہور ہے تو بتائیے وطن میں اجنبی کس کا شیری مجموعہ ہے تو جگنات آزاد کا ہے جوش ملیہ بادی کے شیری مجموعے اکثر آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں تو میں ان سبی کو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں بڑے دھیان سے آپ لوگ دیکھئے گا اور اس کو یاد کرئے گا دیکھئے جوش ملیہ بادی ان کو شہرِ شباب اور شہرِ انقلاب کہا جاتا ہے ان کی جو خود نوشت ہے وہ یادوں کی بارات ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن یہ بھی آپ جان جائیے کہ ان کے مجموعے کلام میں شولہ و سبنم سیف و سبو عرش و فرش نقش و نگار جنون و حکمت فکر و نشات آیات و نگمات سیف و سبو سیف و سبو اور الہام و افکار ہیں تو یہ سب شہرِ مجموعے کس کے ہیں جوش ملیہ بادی کے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ایک سر آپ سے پوچھے جاتے ہیں حفیظ جالندری کا ہے ہندوستان ہمارا نگمہ زار یہ دو شہرِ مجموعے حفیظ جالندری کے ہیں خلیل رحمان آزمی کا کاغذی پیرہن یہ امپورٹنٹ ان کا شہرِ مجموعہ ہے کاغذی پیرہن کے نام سے اس میں چکتائی کی ایک خود نویس طبیعہ یہ بھی آپ دھیان رکھئے گا تو خلیل رحمان آزمی آسمہ آیاسمہ آئینے خانے میں یہ سبھی شہری مجموعے کس کے ہیں خلیل رحمان آزمی کے سائر لدیانوی کے گاتا جائے بنجارہ تنہائیہ تلکیہ پیراہن آؤ کی خواب بنے یہ سبھی سائر لدیانوی کے ہیں سلام مچھلی شہری کے شہری مجموعوں میں میرے نگمے وہ ستیں پائلی اہم ہے شہری عظیم آبادی کی بات کریں تو سروس مستی میں خانے الہام نگمے الہام مادر وطن حیات فریاد اور ربائیات شاد ہیں شاد عظیم آبادی کا میں خانے الہام اور نگمے الہام اور مادر وطن یہ تینوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے شفیق سردار کا تازہ ہوا یہ مجموع کلام ہے اور شکیل بدع یونی کا نگمہ فردوس رنگین یا شبستان رانہ یا اور سنہ محرم ہے زفر احمد ماہر کا ہے ہری سنا ہری خاک اللامہ اقبال کے شیری مجموع موسٹ امپورٹنٹ ہیں اکثر آپ سے کسی نہ کسی امتحان میں پوچھ لیے آتے ہیں ان کا پہلا شیری مجموع بانگ درہ ہے دوسرا بال جبریل تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ارمگان حجاز ہے آگے بڑھتے ہیں اور بھی کچھ اہم شیری مجموع کی بات کرتے ہیں تو علی سردار جعفری کے شیری مجموع ان کو 1997 میں گیان پیٹ آوارڈ ملا یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ایشیہ جاگ اٹھا علی سردار جعفری کا مجموع کلام ہے ایک خواب اور لہو پکارتا ہے نئی دنیا کو سلام جمہوریت خون کی لکیر زوک سفر پتھر کے دیوار اور پیراہن شر یہ سبھی مجموع کلام کس کے علی سردار جعفری کے امبر بہرائچی کا سوکی ٹانی پر ہریالی اور دھوپ ہے فانی بدائیون کا باقیات فانی عرفانی 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 تو یہ تو آپ ان کے نام کا ایک عرض تخلص ہے وہ سبھی کے بعد میں لگا ہوا ہے تو اس سے آپ یاد کر سکتے ہیں فراق گرک پوری کے شیری مجموعے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے فراق گرک پوری کے شیری مجموعے موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے جس میں گلے نگمہ سب سے زیادہ اہم ہے دیکھئے گلے نگمہ یہ جو ہے اسی کے نام سے کلیمدین احمد نے اپنے والد کی شاعری کو بھی اپنے مقدمے کے ساتھ پیس کر کے آپ لوگ کے سامنے پیس کیا ہے تو گلے نگمہ یہ کلیمدین احمد کے والد کے شیری مجموعے کا بھی نام ہے تو فراق گرک پوری ان کا جو شیری مجموعہ ہے اس میں گلے نگمہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ روح کائنات شولہ ساز گل کاریاں مشعل ہاشی روپ ان کی روبائیوں کا مجموعہ ہے پچھلی رات چراغاں دھرتی کی کروٹ اور شیری مجموعہ ہیں فرحت احساس کہے میں روح ہونا چاہتا ہوں فیضان ابن فیضی کہے سر ساخ توبہ سبز مانی گانا سفین زرگل شول نیمروز دریچ سیم سمن فیض احمد فیض کے سات شیری مجموعے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ ترتیب سے نہیں دیا ہے یہ آپ کو دھیان رکھ بس یہ جان جائے ان کا پہلا شیری مجموعہ نقش فریادی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں دست سبا زندان نامہ شام شہر یعرہ دست تحسنگ سروادی سینہ اور ورک ورک ہے قتیل شفائی کا بتربہ آمختہ رنگ روشن گفتگور پیراہ ہے کلیم آجز کا جو شیری مجموعہ وہ ہے وہ جو شائری کا سبب ہوا کیفی آزمی کا جھنکار ہے آخر شب ہے آوارہ سجدے ہے میری آواز سنو ابلیس کی مجلس سورہ اور سرمایہ دیکھیں ابلیس کی مجلس شورہ یہ علامہ اقبال کی بھی نظم ہے مجروع سلطان پوری کی غزل یہ شیری مجموعہ ان کا ہے مسئل جان اور تماش آئی موید دین مگدو موید دین کا سرخ سویرہ ہے گلے تر ہے بسات رکس ہے بگی کے پیچھے چھوک رہ ہے مخمور سعیدی کا واحد متقلم آواز کا جسم سبرنگ دیوار و در کے درمیان آتے جاتے لمحوں کی صدا باس کے جنگلوں سے گجرتی ہوا یہ سب مخمور سعیدی ہیں مظفر ہنفی کے شیری مجموعہ کی بات کریں تو ان میں تیکھی غزلیں پانی کی زبان اور اکس ریزے ہیں اب بات کرتے ہیں مہین احسن جذبی کی اس کے بعد کلاس کو ختم کریں گے مہین احسن جذبی کا شیری مجموعہ فیروزہ ہے فیروزہ کس کا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ یہ مہین احسن جذبی کا ہے اس کے علاوہ گداز شب اور سخن مختصر بھی مہین احسن جذبی کا ہم نے چالیس شورہ کے بارے میں بتایا اور ان کے شیری مجموعہ آپ کو بتائے اور بھی ہیں ٹھیک ہے جس میں میں سب تو نہیں بتاؤں گا لیکن جو اہم ہے وہ میں بتا دی رہا ہوں جیسے کہ آپ کو یاد رکھنا ہے حسرت مہانی کا قید فرنگ داگ دیلوی کہ آپ کو ایسے یاد رہے گا ٹھیک ہے ان کے شیری مجموعے میں داگ لگا ہوا ہے جیسے گلزار داگ شوائے داگ شہریار کا یاد کر لیجئے اسم آزم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے خواب کا دربند ہے حجر کے موسم اور میرے حصے کی زمین یہ بھی آپ یاد رکھ زان کس کا ہے نون میم راشد کا ہے تو کلاس یہی پہ کرتے ہیں ختم ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے دستیاب کرا دی تھوڑا سا بورنگ ضرور تھی لیکن اس کو ایک بار پھر سے آپ دیکھیں گے اور جا کے شیری مجموعوں سے متعلق سوالات حل کریں گے تو بہت سارے سوالات آپ لوگوں کو ایسا لگے گیا کہ ہاں اس کا جواب مجھے پتا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو چاہنا آئی ہو لائک تو کرنا آپ کا فرض ہے شیئر بھی کر دیجئے ہیدر ایفٹو ڈی پائن کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانک ویری مچ